اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پڑھتے ہیں تو ہر قرآن کی اسٹوری سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہر جو قرآن کے اندر جو اسٹوری دی گئی ہیں وہ ہم کو سبق کے لیے دی گئی ہیں کہ پہلے کیا ہوا اور کس قسم کا عذاب لوگوں کے پر ہوا ان کے بد آمالیوں کی وجہ سے پھر انہیں نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ قیامت کے دن پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا تو اس لیے اپنے آمالوں کو ہم اچھا رکھیں تاکہ قیامت میں جب سورج زمین کے بالکل قریب آ جائے گا تو اچھے آمالوں کی وجہ سے اس کا اثر نہیں ہوگا لیکن جن کے برے آمال ہوں گے تو جب قیامت کے دن سورج زمین کے بالکل قریب ہوگا تو بہت سخت تکلیف میں ہوں گے لوگ تو الحمدللہ رب العالمین اور اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ یا اللہ حساب کتاب کر دیجئے حساب کتاب شروع کیا جائے گا اور جس کے آمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ تو خوشی خوشی جائے گا اور لوگوں کو دکھائے گا جس کے آمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے لئے ایک برا دن ہوگا ایک بہت برا دن ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قیامت کی عذاب سے اور قیامت کے ریزرٹ سے جو ہے وہ برے ریزرٹ سے بچائے آمین سبح آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر میں میں اپنی طرف سے کچھ آپ کے لئے دفع دینا چاہتا ہوں جب کوئی بیمار ہو پریشان ہو کوئی پریشانی ہو تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حیو یا قیومو برحمت کا استغیسو پڑھا کرتے تھے تو ہم کو چاہیے کوئی پریشانی ہو تو ہم کو یہ دعا پڑھنا چاہیے یا حیو یا قیومو برحمت کا استغیسو اس کا محکم یہ ہے کہ یا اللہ یا حیو یا قیومو یا اللہ تو زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور ہمارے اوپر رحمت نازل فرما یا حیو یا قیومو برحمت کا استغیسو اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل فرما اور اس کے علاوہ ایک دوسری ایک اور میں آپ کو گفت دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اٹھارہ سال تک بیمار رہے تو پھر ان کو ایک دعا سکھائے گئی اللہ تعالیٰ نے سکھائے کہ یہ دعا کرو اور وہ تھی یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے اس کا مفہوم یہ ہے اے اللہ یہ بیماری تو میرے پیچھے ہی لگ گئی ہے اس سے میرا پیچھا چھڑوائی ہے آپ رحم کرنے والوں میں سب سے پڑے رحم کرنے والے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس بیماری کو دور کر دی گئے تو جب یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا پڑھی تو ان کی بیماری ختم ہو گئی تو اس لیے جب ہم کو کوئی بیماری ہو کوئی آزاری ہو کوئی سنگی تکلیف ہو تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے ربی انی مسنیت در رو و انتہ ار رہ آمین سمان انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اگلے فرائیڈے کو اور اس وقت تک کے لئے خدا حافظ ہمارے بھائی کا پرسوں پاکستان میں انتقال ہو گیا پرسوں کا مطلب ہے آٹھ تاریکون کا انتقال ہو گیا اور نو تاریکون کی تدفین ہو گئی ہے ان کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جنت اس پرزو اپنے جنباتا فرمائے آمین سمان آمین لائلہ انگلہ محمد رسول اللہ سلاللہ اللہ اللہ سبراہ ساکتا ہے سبراہ